السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین پروگرام علم حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں میں وقفے سے پہلے ایک اہم پہلو کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا تھا اور کچھ ضروری باتیں میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضرات امہ مجتہدین کے درمیان بڑے اختلافات ہوئے بہت سارے مسائل میں اختلافات ہوئے اس سلسلے میں پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تقریباً اسی پچاسی فیصد مسائل ایسے ہیں کہ ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اسی فیصد سے زیادہ مسائل میں کوئی اختلاف ہے نہیں صرف ٹوینٹی پرسنٹ میں اختلافات ہیں یا پندرہ سے بیس فیصد مسائل میں اختلاف ہیں یعنی اسلام کے جتنے مسائل ہیں ان میں آپ سمجھ لیں ایٹی فائب پرسنٹ مسائل تقریباً اختلاف غیر اختلافی ہے متفقہ ہے متحدہ ہے ہمارے استاذ حضرت معنی مفتی محمود اشرف اسمانی صاحب دامت پرکاتہم کا ایک جملہ یاد آتا ہے ایک مرتبہ فرمایا کتنے لوگ ہیں یہ مولوی حضرات ہیں علماء ہیں آپ اس میں مختلف ہیں ہم کیا دین پر عمل کریں اور کون سا اسلام ہم اپنائیں تو اسلام سے جان چھڑانے کے لیے ایک خوبصورت سا جملہ یہ بنا لیا گیا ہے کہ ہم کون سے اسلام پر عمل کریں دیوبندی اسلام پر یا بریلوی اسلام پر یا فلا 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 مختلف قسم کے نام لے لے کر لوگ اس طرح کی باتیں بنا لیتے ہیں تو کون سے گروہ کو ہم تسلیم کریں کس کی گروہ کو ہم مانیں تو حضرت استاذ محترم دامت پرکاتہم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ ذرا مجھے بتائیے کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں فجر کی دو رکعتیں فرض ہیں وقت پر پڑھنا فرض ہیں اس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہے کسی عالم نے کوئی اختلاف کیا ہے کسی مذہب نے کوئی اختلاف کیا ہے یہ تو متفقہ ہیں پھر کیوں آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے پھر کیوں آپ فجر کے وقت آپ اٹھنے کی توفیق آپ کو نہیں ہوتی اللہ اکبر رنگ ٹکھرے کر دینے والی باتیں ہیں بڑے اصلاحی باتیں ہیں اس پر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں بھی آپ میں جو غفلت اور تساہل کا انداز اختیار کیا ہے اس غفلت کو بھی اس فرض کو بھی آپ نے اختلافات کی بھیٹ چھڑھا کر دین سے دوری اختیار کر رکھی ہے اور فرائض سے غفلت مجرمانہ غفلت کا ارتفعہ کیا ہوا ہے تو اس کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے سبح 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 صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا فرض ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہے حج میں کسی کا کوئی اختلاف ہے کہ حج کرنا فرض ہے تو کتنے لوگ ہیں جو فرض ہونے کے باوجود ابھی تک وہ حج فرض وہ ادا نہیں کر پائے اس فرض سے ابھی تک دوری انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ فرض روزے تک نہیں رکھتے اور نماز فرض ہونا یہ تو ایک نماز کا فرض ہونا یہ اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو کتنے بے شمار مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور فرائض سے غفلت عام ہے ماں باپ کے ساتھ عدب کے ساتھ پیش آنا اس کا فرض ہونا ضروری ہونا لازمی ہونا اور ماں باپ کو ادنا سی تکلیف پہنچانا یہ گناہ ہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اس میں کسی کا کوئی ادنا سا اختلاف ہے کسی مذہب نے کوئی اختلاف کیا ہے کبائر کی فہرست ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے تو عقوق الوالدین سر فہرست ہیں شراب پینا حرام ہے اس میں کسی مذہب کا کوئی اختلاف ہے تو آپ جو حرام چیزیں ہیں جو گناہ کبیرہ بے شمار ہیں ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اگر اختلافی باتوں کو بنیاد بنا کر دین سے دوری آپ نے اختیار کر رکھی ہے تو اختلافی مسائل پر کسی پر بھی آپ عمل نہ کریں صرف متفقہ مسائل پر آپ عمل کر لیں تو اسی فیصد اسی فیصد مسائل اسلام پر آپ کا مکمل طور پر عمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی وہ نجات کے لیے کافی ہو جائے گا اس کو بہانہ بنا کر دین سے دوری اختیار کرنا یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے اور تلبیس ابلیس ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نفس کا بھی بہت بڑا غرور ہے نفس کا غرر ہے نفس کا دھوکہ ہے فریب ہے فریب نفس ہے اور تلبیس ابلیس ہے اور شیطانی چال ہے اس سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے دین سے دوری کے لیے دوری اختیار کرنے کے لیے شیطان نے یہ ہمارے ساتھ بہانہ بنایا ہوا ہے نفس نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس نفس پرستی سے اور شیطان کی پیروکاری سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کولر سے میں بات کر لیتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالی ان اسباب کی طرف میں آؤں گا السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دوبارہ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں معافی چاہتا ہوں یہ ایک فترہ جو ہے قادرینیز کا فترہ اس کے پیروکاروں سے ہماری بہت بات ہوتی رہتی ہے تو یہ کہتے ہیں حسیث جو آپ نے بتائیے نا بہتر فرقوں کی اور ایک فرقہ تو نعوذ باللہ استفراللہ یہ کہتے ہیں کہ سب بہتر فرقے جو ہیں جھنمی ہیں اور ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھے کہ وہ ہم ہیں کیونکہ انہوں نے پشین کوئی تھی پیدا ہوگا آدمی وہ انڈیا پیدا ہوگا اور وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا اور فلا ہوگا وہ شخص تو ایسا تھا نعوذ باللہ کہ جھوٹا نمبر ون شروع سے آخر تک جھوٹی بولتا رہا وہ شخص اور اس کا کردار بھی اچھا نہیں تھا تو ہم یہ کہتے ہیں اس کو اگر اسے کتابیں پڑھو اسے کردار کی تو پھر یہ بھاگتے ہیں تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نعوذ باللہ دیکھیں ان سے کلم کیسے ہیں نعوذ باللہ استغفراللہ یہ صرف اسلام کے نام پر دھوکے واضح کر کے اپنی دکان چلا رہے ہیں اور کچھ نہیں رکھا ان میں یہ بہت بڑی سازش ہے رزاک اللہ خیر بہت شکریہ حضرت علماء سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ یہ جھوٹے مدعی نبوت کا جو ہمارے دور میں فتنہ آیا ہے میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا بہت سارے فتنوں کا مطالعہ کیا امت کے لئے سب سے زیادہ تباہ کن سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ یعنی دینجرس فتنہ یہ فتنہ ہے کہ جو جھوٹے مدعی نبوت کا فتنہ ہے امت کا ایمان بچانا اس کے لئے بہت ضروری امت کے ایمان کو سلامت رکھنے اور دائرہ اسلام سے اپنی نسلوں کو خارج ہونے سے بچانے کے لئے اور ان کو بے ایمان ہونے سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو مجاگر کیا جائے اور اس کی تعلیم کو عام کیا جائے اور جو جھوٹے مدعی نبوت ہے ان کی چالیں ان کی تلبیس اور ان کے دھوکے اور فریبکاریاں اور فتنہ سامانیوں کو دنیا کے سامنے واضح کر کے امت کو گمراہی سے بچانے کے لئے پوری پوری کوشش کی جائے اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں جی السلام علیکم مفتی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت اچھے مسال دے کے آپ سب کو سمجھا رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی قبول فرمائے جی بس تعاونی جاد رکھیں مفتی صاحب میں آپ سے کوئی پرائیویٹ بات کرنا چاہ رہی ہوں پروگرام کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں پلیز مدنی کنٹرل روم والے اگر نمبر دے دیتے ہیں میرا تو پھر انشاءاللہ کنٹرل روم والے ان سے میرے گزارش ہے کہ میرا نمبر ہم کو ہو سکے تو دے دیں بعض لوگ بہت اہم جو ہے وہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں یا ذاتی نوریت کے سوالات ہوتے ہیں پرائیویٹ نوریت کے تو ان کو اس کی ضرورت رہتی ہے تو بہت شکریہ آپ کی قول کا جزاکم اللہ تعالی خیران محترم ناظرین ایک اور کولر سے بات کرکے پھر اپنی بات کو جارے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی اسلام علیکم ویلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور 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 دعا درود مخربون نماز اور فورد فوریہ فوریہ تو بکر گئی پویزہ تو یا انفارینی فورتا ملا سنت نا فوریہ فوریہ جوان اللہ حضورہ تین بار کل فور اللہ اچھا آپ نے اختوب ہو رہے دوستہ تکی مومنیت جوان پروگرام خورم اقرب انگلہ تھا تو شو میں اپنے اختوب کال خورلین جنی اسلام علیکم جزاکم اللہ اخیران یا چونکہ بنگلہ زبان میں سوال پوچھ رہی ہیں تو میں نے ان کو بتا دیا کہ اقرب انگلہ میں میرا جو سوال جواب کا پروگرام ہوتا ہے اس میں وہ پوچھ لیں کیونکہ میں اردو میں جواب دوں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور پھر ہمارے جو اردو زبان کے جتنے ناظرین ہیں ان کے لیے یہ ایک صبر آزمہ وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں سب کی زبان ایک کر دے گا سب کو اللہ تعالیٰ عربی میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے گا خود بخود آپ سب عربیدان ہو جائیں گے اور سب کی ایک زبان ہو جائے گی تو ہمارے ایک شیخ اور بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں صوبے نہیں ہوں گے اور زبانیں مختلف نہیں ہوں گی تو جو لوگ لسانیت کی بنیاد پر فتنے برپا کرتے ہیں یا انسانوں میں تفریق ڈالتے ہیں پیدا کرتے ہیں تو وہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں اور وہاں پر چونکہ صوبے نہیں ہوں گے تو صوبائیت کی بنیاد پر جو لوگ آپ اس میں تفریقیں ڈالتے ہیں یا اس کا فتنہ جو ہے وہ پہلاتے ہیں تو وہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں تو فرمایا کہ وہاں چونکہ یہ باتیں نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ہم سب کو متحد فرما دے گا بہت جلد ہم جانے والے ہیں یعنی دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے چاہے آپ سو ڈیر سو سال تک بھی لے جائیں اس کو لیکن پھر بھی بہت ہی مختصر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد وہاں جانے والے ہیں ہم جی اگلے کولر سے ہم بات کرتے ہیں جی السلام علیکم ہاں جی والاکس سلام علیکم صاحب جی فرمایے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ جی میں نے ایک وظیفہ پوچھنا تھا جی میرا بیٹا ہے چالی سال کا اس کے پانچے مینے ہو گئے ہیں کہ کانوں میں واضح آتی ہیں اور رات کو بچارہ سونی ساتھ اتنی وابریشن ہوتی ہے یعنی خواب میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں نہیں ڈراؤنے خواب نہیں آتے کیا چیز آتی ہے کانوں میں آوازیں اچھا کانوں میں آوازیں آتی ہیں ہاں جی وہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے نہیں وہ مقامی امام صاحب سے بات کریں کسی مقامی طور پر جو لوگ آسیب کے اثرات وہ نہیں ہے بماری ہے اچھا بیماری ہے بماری ہے اچھا آسیب کے اثرات نہیں ہیں کوئی نہیں یہ بماری ہے پھر تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ کسی نیک اللہ والے سے سورہ فاتحہ اکتالیس مرتبہ پڑھوا کر دم کروائیں تو اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس کے لئے بعض علماء کرام نے تجربے کی بات بتا رہا ہوں یہ منصوص باتیں نہیں ہیں لیکن تجربے کی باتیں ہیں یہ ہے کہ اول وقت میں کوئی فجر کی سنتیں پڑھیں اول وقت میں یعنی فجر کا وقت شروع ہوتے ہی اس وقت پہلے سے وضوع کیا ہوئے تیار رہیں اور پھر اول وقت میں فجر کی سنتیں پڑھیں اور فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد قبلہ روح ہو کر فرض پڑھنے سے پہلے فرض اور سنتوں کے درمیان پانی پر اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے اور اس پانی کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی جو تینتیس آیتیں ہیں ان کا بھی بڑا فائدہ منزل کے نام سے جو مشہور ہے منزل کے نام سے مشہور ہے تینتیس آیتیں ان کو بھی صحیح طور پر کوئی پڑھیں پانچ سات دفعہ پڑھیں پانچ سات دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اس پانی کو پیئیں اسی سے نہانے والے پانی میں بھی اس کو شامل کیا جائے اور اس کا عمل برابر جاری رکھا جائے اور گھر میں قرآن کریم کی تلاوت اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چاروں قول اور آیت القرصی وغیرہ پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے اس سے انشاءاللہ تعالی ضرور فرق پڑے گا اچھا جو آپ نے کہا کہ فجر کی نماز کے سنت اور فرض کے درمیان اگر میں پڑھ کے اپنے بیٹے کو دے دوں گے ہا کر سکتی ہیں آپ کر سکتی ہیں یہ کام میں کر سکتی ہوں یہ بلکل کر سکتی ہیں اچھا ہر روز پڑھ کے دینا ہے ایک دن ایسا کریں کر کے وہ پانی اکتالیس مرتبہ پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں اور پھر اس میں ملاتے جائیں ملاتے جائیں اور پھر اس پانی سے یا کچھ ارسا گزرنے کے بعد اگر دوبارہ پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے آپ پھر ایک ہفتے بعد بچاک پڑھ لیں یا دو ہفتے بعد جے جے تو اس طرح پڑھ لیں اور اس پانی کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ہر وقت شفا کی نیت سے پینے کا معمول اپنا ہے تو ہر بیماری کے لیے سورہ فاتحہ شفا ہے انشاءاللہ اور پھر منزل میں جو تینتیس آیتیں ہیں ان کو بھی پڑھ کر دم کریں ان کے اوپر بھی دم کریں اور پانی پر بھی دم کریں اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے یعنی بہت ہی فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے بڑے بیماریاں مرشاللہ دور ہوئی ہیں الحمدللہ خیر بہت شکریہ آپ کی کول کا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر سے نوازیں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اختلافی مسائل بنیادی طور پر پندرہ سے بیس فیصد ہیں اسی فیصد سے زیادہ مسائل ایسے ہیں اچھی اسی سے پچاسی فیصد مسائل ایسے ہیں جن میں سرے سے کسی مذہب کا مجتہدین کا علماء کا ایمہ دین کے اماموں کا کوئی اختلاف نہیں ہے وہ سب متفقہ ہے پانچ نمازیں فرض ہیں اس میں کسی امام نے نہیں کہا کہ سات نمازیں فرض ہیں کسی نے نہیں کہا کہ فجر فرض نہیں ہے یہ سنت ہے نعوذ باللہ بہت شراب پینا گناہ کبیرہ ہے چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے دھوکہ دینا گناہ کبیرہ ہے تو ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے یہ متفقہ مسائل زیادہ تر متفقہ مسائل ہیں چند ایک مسائل ہے جن میں اختلاف ہوتا ہے اب کیا ہے کہ پورے دین اسلام کو گویا مختلفی بنا دیا گیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کس اسلام کو ہم فالو کریں وہ تو اسلام ایک ہی ہے اور دین ایک ہی ہے اسی کو فالو کیا جائے اور متفقہ مسائل پر بھی اگر عام مسلمان عمل کر لیں تو امید یہی ہے کہ نجات کے لیے کافی ہے اور پھر چند ایک اختلافی جو مسائل ہیں ان میں جس امام پر آپ کو مکمل طور پر اعتماد ہو جن عالم دین پر مکمل طور پر اعتماد ہو ان کے تقوی پر ان کے علم پر ان کی علم کی گہرائی پر ان کے صحیح ہونے پر اور متبع سنت ہونے پر اور اللہ والے ہونے پر علم عمل تقوی ہر لحاظ سے جن پر آپ کو مکمل اعتماد ہو کہ ان کا فیصلہ درست ہوگا اور دل یہی گواہی دیتا ہے کہ یہی درست راہ پر ہوں گے اس لیے نہیں ہے کہ وہ میرے حق میں فتوہ دے رہے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ میری سہولت ان کا فتوہ ماننے پر ہیں بلکہ صحیح شخصیت ہونے کی بنا پر انہی پر میرا اعتماد ہے اب وہ چاہیں دوسرے میرے حق میں فتوہ دیں اور وہ میرے خلاف دے دیں کسی مسئلے میں جو میرے خلاف جاتا ہے تو بھی انہی کو مجھے فروق کرنا ضروری ہے تو یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہی ان کے شیخ تھے حضرت حکیم الامت معنی شفی صاحب رحمت اللہ علیہی تو ایک مصطفی نے آ کر کوئی مسئلہ پوچھا تو مسئلہ جب پوچھا تو حضرت حکیم الامت معنی شفی صاحب رحمت اللہ علیہی کی رائے مختلف ہوئی حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہی کی رائے بلکل مختلف ہوئی تو اس موقع پر یہ دو حضرات تھے جن سے مسئلہ پوچھا گیا دریافت کیا گیا دونوں کی رائے مختلف ہو گئی پھر حضرت حکیم علمت تانویر رحمت اللہ علیہ نے مصطفی جو پوچھنے والا تھا ان کو بلا کر یہ کہا کہ ایسا معاملہ جب سامنے آ جاتا ہے کہ دو علماء دو مفتی آپ اس میں مختلف رائے ہو جائیں رائے جن کی مختلف ہو جائیں تو ایسی صورت میں ایک عام مسلمان کے لیے یا پوچھنے والے کے لیے اس بات کا اختیار ہے کہ جس پر زیادہ اعتماد ہو اس پر عمل کریں اس کی رائے پر عمل کریں تو ان کو پورا اختیار دیا گیا اب وہ صاحب جو تھے انہوں نے حضرت مختلف شویل صاحب نے کہا میرے لئے بڑی آزمائش اور تکلیف کی حالت تھی یا آزمائش کی بات تھی کہ اس نے میری رائے پر عمل کر لیا اور کہا کہ مجھے زیادہ اعتماد آپ پر ہیں تو حضرت جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہ حضرت استاز کی رائے پر اگر اس کا اعتماد ہو جاتا تو میں بچ جاتا اب میں رائے بدل بھی نہیں سکتا کیونکہ تحقیق کی بنیاد پر میری رائے بنی ہے تو اس لئے شیخ اپنی جگہ پر ہیں لیکن میری تحقیق مختلف ہے اس لئے اور دونوں کو مجھے زیادہ بصیرت اور قرآن و سنت پر عبور حاصل ہیں تو اس لحاظ سے دونوں کی رائے کا مختلف ہونا حضرت شیخ نے بھی حضرت مفتی شویل صاحب کی رائے کا احترام کیا انہوں نے بھی شیخ کی رائے کا احترام کیا خیر تو کولر ہیں لائن پر جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب کون صاحب میں دیکٹر ابتحاس ہوں ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی جناب فرمائے کہ ہمارے یہاں وہ یہاں میں پڑھتا تھا دیکٹری ایک آن سال پہلے ایک فساد میں ہم لوگ سب ایک جگہ جماعت ہے حفاظت کے لئے تو ایک لڑکے کو قتل کر دیا وہ پرنسپل کے آفیسی میں اس کو لنچنگ کیا تو اس کے بعد سے میں تو چلایا ایک سال کے بعد سے یہاں پر ہم لوگوں کا سارا سامان وگرہ چلا دیا گیا تو دس سال کے بعد یہاں اچھی ہر کھن جہاں سب سے زیادے لنچنگ ہوتی ہے اور قتل ہوتا ہے تو وہاں ایک حوصلہ بنایا جس کا مولانا ابو حسنی ندوی نے افرتا کیا تھا تو سارے سٹوڈنٹس بھی جو ڈاکٹر بن گئے ہیں وہ پوسٹ ریجوئٹ کے لئے اس میں رہتے ہیں اب اس میں توسیع کی ضرورت ہے تو کافی رقم کی درکار ہے تو لوگ وہاں جمع کر رہے ہیں یہاں بھی میں جمع کر رہا ہوں لیکن اب یہ ہے کہ اس سب کے وہ اتنی رقم درکار ہے کہ اس کے باہر ہے کہ اس میں انٹریسٹ کی رقم دے سکتے ہیں چونکہ وہ انہوں کی جان مال کی حفاظت کے لئے وہ بنایا گیا ہے کہ اس میں بعض لوگ انٹریسٹ کر رہے ہیں زکاة کی رقم دے سکتے ہیں نہیں وہ کس کام میں خرچ ہوگا وہ پیسہ وہ کام وہ بلڈنگ جو بنا رہی ہیں جو لوگوں کی حفاظت کے لئے مسلمان لڑکوں کے حفاظت کے لئے بند چکی ہے لیکن اس میں ان کی ضرورت کے لئے کافی نہیں ہے اور باہر رکھنا ان کے جان کا خطرہ ہے وہ اتنے حدات خراب ہیں وہ گھر کا مالک کون ہوگا امارت کا مالک کون ہوگا امارت کا مالک سارے مل کے ہوں گے جی سارے طلبہ مل کے ہوں گے اچھا 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 یہ کون سے علاقے کی بات کیا آپ نے راچی راچی انڈیا میں راچی اچھا اچھا ٹھیک ہے اصل میں زکاة کے بارے میں بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ کسی غریب کو باقاعدہ مالک بنا کر دینا یہ ضروری ہوتا ہے تو اس مسئلے پر وہ تنہائی میں اگر ہمیں ساری صورتحال اگر سامنے آئے تو آپ اگر مجھے تنہائی میں مجھ سے بات کر لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں معلوم کر لوں گا کہ کسی غریب کو مالک بنا کر دینے سے وہ لوگ اگر عمارت میں خرچ کر لیں تو اس کی گنجائش ہو جائے گی لیکن ڈائریکٹ جو ہے کوئی فرد خاص چونکہ مالک نہیں ہے یا چند افراد مالک نہیں ہیں متعین طور پر مالک نہیں ہے اس لیے تعمیرات میں زکاة کی رقم لگانے کی صورت میں یعنی مالک بنا کر دینے کی جو شرط ہے زکاة میں وہ شرط پوری نہیں ہوگی تو اس لیے تعمیرات میں خرچ کرنا محل نظر ہے لیکن اس کی کچھ صورتیں کبھی کبھی بن جاتی ہیں مشکل حالات میں مسائب میں کہ چند افراد کو مالک بنا کر دے دیا جائے اور وہ اس کو عمارت میں خوشدلی کے ساتھ اگر خرچ کریں کچھ اور اہم شرطیں ہیں ان کو اچھی طرح سمجھانے کی ضرورت ہوگی آپ اگر مجھے ویسے فون کر لیں تو شاید تفصیلی بات ہو جائے مجھ سے اہم پہلو ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے چونکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اقیم الصلاح و آت الزکا زکاة ادا کرو تو ویسے میں راستے میں لگا دوں تو کسی فرد خاص کو یا مخصوص افراد کو متعین افراد کو ادا کرنے کی جو کا حکم ہے وہ پورا نہیں ہوتا ادایگی کب ہوتی ہے ادایگی ہوتی ہے کسی کو جب مالک بنا کر باقعدہ میں دوں گا تب جا کے ادایگی ہوتی ہے ورنہ یہ کہا جائے گا کسی فرد کو ادا نہیں کیا گیا یہ تو اس لیے وہ زکاة کے لیے یہ جو ضروری شرط ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی لیکن بعض خاص مواقع پر جیسا کہ آپ نے وہاں کے حالات کا ذکر کیا ہے اس میں کبھی کبھی یہ گنجائش ہوتی ہے کہ چند افراد کو اگر اس طرح ہوا اگر راضی ہو جاتے ہیں اور خوشدلی کے ساتھ وہ اس کو اگر خرچ کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو ان سے بات کر کے ان کو دے دیا جائے لیکن بہرحال ان کے لیے پھر پورا اختیار ہوگا کہ وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے اس پر میں تفصیل سے شاید آپ سے بات کر سکوں اگر موقع ہوا اللہ تعالی نے اگر موقع دیا اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائے مشکلات دور فرمائے اصل میں اختلاف کے جو بہت سارے اسباب ہیں ان میں ایک سبب کا ذکر آج کر پاؤں گا وہ سبب کیا ہے کہ بعض عبادات میں بعض کاموں میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے کئی طریقے ثابت ہوتے ہیں اس کو اختلاف بین الحق والباطل نہیں کہا جاتا یعنی لوگوں نے اس کو اختلاف بین الحق والباطل یعنی حق اور باطل کے درمیان اس کو اختلاف بنا لیا سچ اور جھوٹ کے درمیان اختلاف بنا لیا صحیح اور غلط کے درمیان اختلاف بنا لیا لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس کا خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ بھی ثابت ہے یہ طریقہ بھی ثابت ہے یہ طریقہ بھی ثابت ہے تین طریقے ثابت ہیں اب تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اب کسی ایک امام نے کہا کہ یہ زیادہ افضل ہے کسی نے اپنی تحقیق اور اجتحاد کی بنیاد بر کہا کہ نہیں یہ زیادہ صحیح ہے یہ زیادہ افضل ہے زیادہ بہتر ہے تینوں ثابت سب امام جوہ یہ مانتے ہیں کہ تینوں ثابت ہیں لیکن ایک امام کی تحقیق یہ ہے کہ ان تینوں میں سے یہ زیادہ افضل ہے تو دوسرے نے کہا کہ یہ زیادہ افضل ہے تیسرے نے کہا یہ زیادہ افضل ہے اب مجدہید امام اگر اپنے اجتحاد کی بنیاد پر اور تحقیق کی بنیاد پر اور دلائل کی بنیاد پر اور قرائن کی بنیاد پر مضبوط دلائل اور قرائن کی بنیاد پر اور تحقیق کی بنیاد پر اگر اختلاف وہ رکھیں گے تو اس کی گنجائش ہے تو یہ حق اور باطل کے درمیان اختلاف نہیں ہے اس کو اختلاف تعدد سنہ کہا جاتا ہے ایک عمل میں مختلف سنتوں کے درمیان اختلاف ہے تو یہ سب ثابت ہیں اور سب کا احترام دل میں ہونا چاہیے تو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو لڑائی جگڑے ہی ختم تو اللہ تعالی صرف ایک سبب میں نے آج ذکر کیا ہے اور بھی اسباب ہیں جو کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ذکر کروں گا اللہ تعالی نے اگر موقع دیا آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے اجازت چاہتا ہوں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ